موسیقی اس صورت میں زیادہ تر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جن نعمتوں سے نوازا تھا ان نعمتوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان نعمتوں کی جواب میں اللہ تعالیٰ کی انہوں نے جو ناشکری کی اس کا بھی تذکرہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نعمتیں بلیں تو گردنیں چھک جائیں دل شکر کے جزبان سے لبریز ہو جائے لیکن بنی اسرائیل کے اہم عاملہ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ان کو مستقل اپنی نعمتوں سے نواز رہے تھا اور وہ لوگ مستقل ناشکری کرتے تھے سزائیں ملتی تھے پھر توبہ کرتے تھے پھر اللہ کا معاملہ بدلتا تھا پھر توبہ توڑتے تھے انبیاء اکرام سمجھاتے تھے تو نبیوں کی بات ماننے کے بجائے یہ ان کے دسمن ہو جاتے تھے یہ ان کی محالفت کرتے تھے یہ ان کے خلاف سادشیں کرتے تھے اور آپ کو تعدل ہوگا اس بات پر کہ آخر قرآن پاک میں ان نافرمانوں کا بار بار تذکرہ کیوں آیا ہے یہ تو اپنی نافرمانیوں کی سزا بھگٹ چکے یہ تو اللہ کی نگاہوں سے گر چکے ان پر تو ذلت مسلط ہو چکی اللہ نے فرمایا آپ یہ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے ان پر ذلت مسلط رہے گی تو قرآن جیسی بابرکت اور مقدس کتاب ہدایت میں ان ناشکروں اور نافرمانوں کا اتنا تذکرہ کیوں آئے یہ ایک سوال ہے جو ذہنوں میں آتا ہوگا یا آنا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے یہ حقیقت میں ہمارا اور آپ کا تذکرہ ماضی کے آئینے میں اس عمت کو مستقبل دکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف صاف اپنے عمت کو یہ بات بدلائی تھی کہ دھیرے دھیرے تمہارا مزاج بھی بلکل وہی ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا وہ یہ سب کچھ تم بھی کرو گے جو انہوں نے کیا تھا وہ اس دور کے مسلمان تھے تم اس دور کے مسلمان پھر سزائیں بھی ملیں گی لیکن چونکہ وہ بھی مسلمان تھے نا کلمہ پڑھتے تھے تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے تھے خود قرآن نے قواہی دی لئیسو سواہا من اہل کتاب امت القائمت یتون آیات اللہ آنا اللہ وہم یسجدون سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں کچھ بہت نیک بھی ہیں کچھ بہت متقیوں پرحزگار بھی ہیں کچھ عبادت گزار تحجد گزار بھی ہیں کچھ شب زندہ دار بھی ہیں کچھ راتوں میں رونے والے اور ناسو بہانے والے بھی ہیں یہ جو نعمتیں ملتی ہیں یہ ان کی برکت سے ملتی ہیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ عام مسلمانوں کے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے آتی ہیں ان کے آبیے ہی ہوتا تھا کچھ رونے والے تھے کچھ مانگنے والے تھے کچھ راتوں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے تھے کچھ آسوں بہانے والے تھے جو سب کی طرف سے معافی مانتے تھے جو سب کے لئے اللہ سے دعائے بانتے تھے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نواز دیتے کچھ بے انتہاں بگڑے ہوئے تھے گنہگار تھے جن کی گناہوں کی نہوست کی وجہ سے عمومی مصیبتیں آتی تھے حتیٰ کی انہی گناہوں کی نہوست کی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ ان پر ظالموں کو مشرقوں کو اور کافروں کو مسلط کر دیتے تھے وہ آ کر ان کو مارتے پیٹھتے سزائے دیتے اور صرف وہ انہی کو مارتے پیٹھتے نہیں اللہ تعالیٰ اتنے ڈھیل دیکھ کر ان دشمنوں کو بھیج دیتے کہ وہ آ کر اللہ کے گھر کو بھی گرا دیتے ان نام فرمانوں کے گھروں کو بھی گرا دیتے اللہ کی کتاب کو بھی جلا دیتے اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ظالموں کو ہم نے بھیج دیتے بنی اسرائیل تو احتجاج کرتے تھے اصل میں ہم مسلمان ہیں یہ متاثن لوگ ہیں یہ ہم سے تعصف کا مام لگا جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے اس زمانے میں لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے بھیج دیتے ایک بار نہیں دو دو بار ہم نے بھیج دیتے تو اصل میں پورے قرآن میں عموما اور سورة البقرہ میں خصوصا اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے واقعات ذکر فرمائے ہیں یہ ہمکور آپ کو آئینہ دکھایا گیا ہے ہمیں ان واقعات میں اپنی تصویریں تلاش کرنا چاہیے بخاری و مسلم کی رواہت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ایسا ہو کر رہے گا علماء جانتے ہیں ان الفاظ میں کتنی تعقید ہے جس تعقید کو یہ عاجز اردو میں لانے کی کوشش کر رہا ہے ایسا ہو کر رہے گا کہ تم لوگ اپنے پہلے بانوں کے طریقوں پر چلو گے تم انہیں یہ نقل کرو گے تمہارے اندر وہ ساری خرابیاں آئیں گی جو ان میں آئیں شِبْرَمْ بِشِبْرِنْ ایک ایک بالش ناب کر وَذِرَاحَمْ بِذِرَاحِنْ ایک ایک ہاتھ ناب کر ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم لوگ ان کی ایسی نقل کرو گے کہ اگر وہ گوھ کے پل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے اگر ان میں سے کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کیا ہوگا تو تم میں بھی ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ یہ برا کام کرے ان میں سے کچھ لوگوں نے گھلن گھلہ بدپرستی کی تھی تم میں بھی ایسے افراد ہوں گے جو بدپرستی کریں ہم دیکھتے رہتے ہیں جانتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے عمر اس سب کی پیش کی اطلاع کی ہے ہمارے آقا رہبر کامل خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بنی اسرائیل کے واقعات کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری خرابیاں کس طرح ہمارے اندر آگئیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ امت ان خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالے اگر امت عزت کی زندگی چاہتی ہے اگر امت اللہ کی مدد اور رحمت چاہتی ہے اور ان خرابیوں کی نشاندہی کون کرے گا ان برائیوں سے نکلنے کا راستہ کون بتلائے گا بنی اسرائیل کو کون بتلاتا تھا انبیاء اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں یعنی جس طرح ان کو ان برائیوں سے بچنے کا راستہ انبیاء بتلاتے تھے میری امت کو ان برائیوں سے بچنے کا راستہ علماء بتلائیں ان میں سے جن لوگوں نے انبیاء کا کہنا مانا وہ بجھ لے اللہ کی سزا سے اللہ کی پکڑ سے میری امت میں جو علماء کا کہنا مانیں گے وہ بجھ جائیں گے اللہ کی پکڑ سے اللہ کی سزا سے امہ کے نافرمان انبیاء کے دشمن ہوئے میری امت میں نافرمان علماء کے دشمن بنے بلکل وہی تصویر ہوگی جو وہاں تھی بس کردار بدلیں گے وہاں انبیاء ہیں یہاں علماء اس لیے کہ یہ علماء وارث ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ کی وراثت قیامت تک جاری رہے گی علماء کے ذریعے سے علماء سے مراد باکردار متقی پرہیزگار سنتوں کے پابن شب زندہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارس ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو بھی حاصل کیا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی قیفیات کو بھی حاصل کیا ہو اللہ ہم سب کو ان میں بنا دی موسیقی وقتی đی ک々 헤روح موسیقی بڑی